سواتھی آج کیے باتچیت جو ہم لوگ کر رہے ہیں بی بی سی کے اس پلیٹ فارم پر وہ بطور دلی مہلہ آئے ہوگا دھرکش کی روپ میں نہیں کر رہے ہیں پچھلے دنوں آپ نے جب بہت حمد دکھا کر کے اپنے ساتھ ہوئی یوان ہنسا کی بات کی اور بہت ہی بے ساختہ آپ نے اس پر بات کی کہ بچپن میں آپ کے ساتھ جو ہوا تو ہم بس یہ جاننا چاہ رہے تھے ایک ستری کا ایک ستری سے یہ سوال تھا کہ اس کے لئے آپ نے اس مومنٹ کو ہم لوگوں کو بتائیے کہ کیسے آپ نے وہ حمد جھٹائی ہوگی یا وہ کیسے ہوا وہ لمحہ میں جب ایک چھوٹی بچی تھی تب میرے فادر اکثر آلکوہول کے نشے میں میرے ساتھ یون شوشن کرتے تھے وہ مجھے بہت مارتے تھے بہت پیٹتے تھے اور ایسے بھی کئی بار مومنٹس ہوئے جب ان کو اتنا گصہ آتا تھا کہ کسی کارن کے بینا وہ آتے تھے کمرے میں اور میں بیٹھی ہوتی تھی کچھ کھیل رہی ہوتی تھی وہ مجھے چھوٹی سے اٹھاتے تھے اور دیوار پر پٹک دیتے تھے اور کھون بہتا رہتا تھا اور اس میں میں روتی رہتی تھی اور ایسے کئی راتیں بیٹھی ہیں جب میں اتنا ڈر جاتی تھی کہ وہ آ گئے ہیں اور انہوں نے آلکوہول پی لیے کہ میں بستر کے نیچے جا کے چھپ جاتی تھی اور پوری پوری رات پیٹھ کے پلاننگ کرتی تھی کہ جب بڑی ہوں گی تو اس طریقے کے لوگوں سے لڑوں گی اس کرائیم سے لڑوں گی یہ میری سٹوری ہے اور میں دلی مہلا آیو کی ادھیاکش ہوں اور آٹھ سال پہلے میں اس پوسٹ پہ پہلی بار آئی تھی جب میں ڈی سی ڈبلو چیف بن رہی تھی یہ میری ذہن میں تھا میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی اور تب بس بات نہیں کر پائی میرے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو پتا تھا ان سے میں نے بات کری ہے میری بہت سارے سروائیورز ہیں جن کی کہانی سن کے جب وہ روئی ہیں تو میں نے بھی رو کر اپنی بات ان سے بھی شیئر کری ہے ان کی کہانی سے مجھے کچھ سپورٹ ملا میری کہانی سے انہیں کچھ سپورٹ ملا but to talk about it on a public forum was very difficult that day international women's day تھا ہم لوگ celebrate کر رہے تھے ایک hall تھا اس میں ہم لوگوں نے نبے سے زیادہ ایسے لوگوں کو چن کے بلا رکھا تھا ان کو award دے رہے تھے ہم جو کی amazing لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں مہلاؤں کے لیے بہت بڑھ چڑھ کے کام کیا ہے وہ سارے کے سارے لوگ اس hall میں تھے ایک ایک کہانی بتائی جا رہی تھی اور جب یہ سب چل رہا تھا تو مجھے ایک بہت energy feel ہو رہی تھی اور ساتھ میں میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کتنی کہانیاں ایسی ہوں گی جن میں بہت درد رہا ہو اور اس درد سے پرسنل درد سے لڑ کر آج یہ یہاں پہنچے ہیں تو اس سمیں اس مومنٹ میں مجھے ایسا لگا کہ ہاں now I am ready now I can talk about it اور اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے چاہے مجھے کتنے بھی تانے سننے پڑے چاہے مجھ پہ کتنی انگلیاں اٹھائی جائیں میں اس بارے میں ٹھیک سے بات رکھ پاؤں گی اور میں اس سے بھی لڑ پاؤں گی جو کہیں نہ کہیں میرے اندر ہے کیونکہ میں یہ مانتی ہوں کہ جب تک آپ کوئی چیز چھپاتے ہیں تب تب وہ آپ کے اوپر اور ہاوی ہو جاتی ہے میں یہ مانتی ہوں کہ میرے فادر ایک پاور کی طرح کافی بار میرے ذہن میں آپریٹ کرتے ہیں کافی بار ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے جو مجھے ٹرگر کر دیتی ہے میں ڈڑ جاتی ہوں میں سہم جاتی ہوں آج بھی کئی راتیں ایسی ہوتی ہیں جب میں جھٹکے سے اٹھتی ہوں پسینے پسینے ہو رکھی ہوتی ہوں اور ایک ڈرک محسوس کرتی ہوں جبکہ ایسا اس وقت سراؤنڈنگز میں نہیں ہوتا ہے تو میرے کو ایسا لگتا ہے کہ اپنی بات اگر آپ کے ساتھ کبھی بھی کچھ گلت ہوا ہے اس کے بارے میں بات کرنا اسی سے سچی ہیلنگ ہوتی ہے آپ کے ساتھ ایسا ہوا آپ کے ساتھ ایسا ہوا آپ کے ساتھ ایسا ہوا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا آپ اس سے نکل گئی ہیں آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے میرے کیس میں اگر دیکھیں تو میری مادر کو پتا تھا اور میری مادر اس سامیں بہت 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 تورچر سے گوزر رہی تھی میرے کو تو کیا ہی ابیوز ہوتا تھا جو ان کے ساتھ ابیوز ہوتا تھا جس لیول کا دومیسٹک اور سیجول ویلنس انہوں نے فیس کرا ہے وہ بہت زیادہ ہے ایسے میں میری مادر میری مادر ویل ایڈوکیٹڈ ہے لیکن وہ پوری طریقے سے ٹوٹ گئی تھی تو اس دوران انہوں نے بہت فائٹ کری اور اللہ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جس سامیں لوگ دیورس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے اس سامیں میری مادر نے یہ دیسیشن لیا کہ نہیں میں یہ سب ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتی تو اس کے بعد میری ماما نے میرے فادر کو دیورس دیا اور وہ بلکل کچھ نہیں تھی اس وقت پھر انہوں نے زیرو سے ستارٹ کیا اور وہ ایک پرنسپل کی طرح رہی 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 شیئی اس وقت موست سترونگ بیگنگ بے جب میں نے انجینیرگ ختم کی اور اپنی جوڑی تھی میں اتنے درد میں تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں روتی رہتی تھی کتنے کتنے گھنٹے میں رہی میں جب بپاشنہ اب بھی میں ہاں پہ کورس پہ کورس میں صرف روی ہوں ایسا بھی ایک بہت مومنٹ ہوئے آج مجھے وہ آنسو ختم ہو گیا ہے کیونکہ آج میں نے خود کے لیے اور اوروں کے لیے لڑنا سیکھ لیا ہے تو میں ایسا مانتی ہوں کہ ہم ہماری زندگی ہے ہر انسان کی زندگی میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے I can't wish away my past it is a part of who I am but I can decide my present and I have learnt all this from my mother I have decided کہ آج کا مومنٹ میرے لے بہت امپورٹنٹ ہے اور مجھے آج پوزیٹیو ہونا ہے اور چاہے دنیا کچھ کہے کچھ کرے میں وہ سب کچھ کروں گی جس سے میں ہیل ہوتی ہوں اور میں اپنی جو چھوٹی سواتی ہے اس کو بچا سکتے چار دیواروں کے بیچ میں لڑکیوں کے ساتھ سب سے زیادہ یون ہنسا ہوتی ہے یہ بھی ایک سچ ہے بھارت کا تو وہ جب آپ نے تیع کیا اور آپ نے وہ بات رکھی اس کے بعد کیا آپ کو ایسا لگا کہ آپ کو بہت سپورٹ مل رہا ہے یا اس کے بعد کی جرنی کیسی رہی میرے پاس کئی میسیجز آئے ہیں اور کئی لڑکیوں نے کئی مہیلاؤں نے دور دراج سے مجھے فون پہ بات کری ہے مجھے ای میلز کرے ہیں میرے کو میرے سوشل میڈیا ہنڈل سے ریچ آؤٹ کرا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا لیکن وہ کبھی ہمت ہی نہیں کر پائیں اور اپنے بلکل کلوز لوگوں سے بھی اس کے بارے میں نہیں بات کر پائیں اور جب میں نے یہ بات بولی تو انہیں وہ سپورٹ لگا انہیں وہ انرجی لگی اور ایسی کئی بچیوں نے لڑکیوں نے مجھے اپروچ کرا جنہوں نے بولا کہ ہم نے پھر فائنلی ہمت کر کے کسی سے بات کری تو ایک طبقہ وہ تھا ایک طبقہ وہ تھا جو کی جس سپورٹ کرنا چاہتے تھے پر ایک بہت بڑا طبقہ ویسے لوگوں کا تھا جو مینلی ٹرولز تھے جن میں سے کافی سارے پیڈ ٹرولز اور بوٹس بھی تھے جنہوں نے بہت اٹیک کرا جنہوں نے اتنے اپشبد بولے جنہوں نے مجھے یہ بولا کہ میں نے ایسی بات کر کے ایک تار تار کر دیا میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ کچھ گلت ہوتا ہے اور کوئی آدمی اس کے ساتھ گلت کرتا ہے تو اس رشتے کو تار تار کرنے والا وہ آدمی ہے یا وہ لڑکی ہے کیوں ایسا ہوتا ہے ہمارے سماج میں کہ جب ایک لڑکی اپنی آواز اٹھاتی ہے ہم اسی کی طرف انگلی کر کے اسی کو بولتے ہیں اب کیوں بولا تب کیوں نہیں بولا کیا کپڑے پہنے تھے رات میں کیوں گئی دن میں کیوں نہیں گئی لڑکا کون تھا یہ ساری باتیں جب ہم سمارہ سماج لڑکی کو بولتا ہے تو وہ ایک طریقے سے اسے پوری طریقے سے کٹ گھرے میں کھڑا کر دیتا ہے جو بہت مشکل ہوتا ہے اور جو میں نے بھی فیس کرا ایسے بھی کچھ لوگ تھے کیونکہ اس سے پہلے میں نے ایک ٹویٹ کر رکھا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ میرے فادر ایر فورس میں تھے اور میں اس پات پہ گرف کرتی ہوں لوگوں کو ایسا لگتا ہے جو سپیشلی جو ٹرولز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تو گرف کرتی تھی اب ان کے اوپر اللیگیشن لگا رہی ہے اگر ایک بچی کے ساتھ اس کے اپنے فادر گلت کرتے ہیں اور اس لیول پہ گلت کرتے ہیں تو وہ پوری طریقے سے بکھڑ جاتی ہے اس کی زندگی کی سب ختم ہو جاتا ہے اس کے رائٹ اور رونگ لاو اور ہیٹ پیٹی اور اینگر شیم این گلت سب ایک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ میرے فادر تھے I really loved him وہ سب سے پہلے میرے کو انہوں نے گود میں اٹھایا وہ مجھے پچپن میں گھومانے لے کے جاتے تھے وہ میرے کو اچھے کپڑے دل آتے تھے وہ مومنٹس ہوتے تھے جب ہم ہستے تھے اور کچھ اچھا تھا میں نے ان سے کچھ چیزیں سیکھی بکوز میں بچپن میں وہی پلی بڑی ہوں پر جب میرے فادر آلکوحول پی لے تھے ان کی ایک بوند آلکوحول ایک پوری بوٹل میں کنورٹ ہوتی تھی اور اس کے بعد انہیں کچھ پتا نہیں چلتا تھا اس کے بعد وہ ایک دم مونسٹر بن جاتے تھے تو وہ بھی سچ ہے اور یہ بھی سچ ہے چھوٹی سواتی سے سوال ہے کہ آپ اپنے پتا کو کس درشتی سے آد کرتی ہیں یا کیا فیلنگ آپ کو لگتی ان کے لیے ہمیشہ ہی مکسٹ فیلنگز تھی ابھی تھوڑا شاید اور ایولیوشن کی ضرورت ہے جب میں پوری طریقے سے معاف کر پا ہوں لیکن ہمیشہ مکسٹ فیلنگز تھی اور ہمیشہ مکسٹ فیلنگز رہیں گی like I said I have really loved him اور جب وہ نہیں تھے تب میں نے ان کو بہت بار ان کی اچھی چیزوں کو miss بھی کیا ہے لیکن جب وہ آلکوحول پی لیتے تھے اور وہ جو مانسٹر بن جاتے تھے وہ میں بھولائے نہیں بھولتا میرا اپنا ایکسپیرنس ہے کہ کیسے خود جب ہم بہت چھوٹے تھے آٹھ دس سال کے تھے اور کس طرح سے گھر میں رہنے والے جسے ہم کازن برادرز ہوتے ہیں اور جوائنڈ فیملیز میں ہوتے ہیں وہ لگاتار آپ کو شوشن کرتے ہیں آپ اگر بتاتے بھی ہیں گھر میں تو لوگ چیزوں کو چھپا کر کے رکھتے ہیں اور وہ لمبے سمیت تک آپ اس ٹراما سے گزرتے ہیں اس کا کلوزر نہیں ہوتا ہے آپ نے جب یہ بات کہی اس کے بعد اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے کیا آپ کو کلوزر ملا کیونکہ بہت ساری عورتیں ہوں گی جو ابھی سن رہی ہوں گی یا ان کے جیون کا ایک ادھیا ہے ابھی ختم نہیں ہوا ہے بند نہیں ہوا وہ کیسے ڈیل کریں اس ٹراما سے میں اپنا سچ جانتی ہوں اور میں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنا ریلیف فیل کر رہی ہوں مجھے پتا ہے کہ کئی لوگوں نے بہت گندی باتیں کریں لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ بہت ضروری تھا کہ میں اس بارے میں بات کرتی یہ میری سچ ہے لوگ جب مجھے دیکھتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی سٹرونگ لڑکی ہے اور وہ لڑکی اگر یہ بات نہیں بول پائی یا وہ لڑکی نے سمیں لگایا اس بات کو بولنے کے لئے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک میسج سب میں یہ بھی جاتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے میں نے جائسے ہی اپنی بات بولی میں مانتی ہوں کچھ دن میرے لئے پریشانی کے دن تھے کیونکہ مجھے بہت لوگوں نے بہت کچھ سنایا اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے تھوڑا افیکت ہوتے ہو لیکن I can't tell you how free I feel today I feel absolutely free I feel so good I feel so pure because میں اپنی سچ پہ آج پوری طریقے سے خری اتری کیونکہ اگر میں کوئی چیز بتاتی ہوں اور کوئی چیز چھپاتی ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنا کمیشن میں جو میں کام بھی کر رہی ہوں وہ بھی میں ٹھیک سے کر پاؤں گی میں مانتی ہوں بہت مشکل ہے اور میں مانتی ہوں کہ پریوار والے بھی شاید آپ کو یہی کہیں گے کیوں بولنا ہے ختم ہو گیا چلا گیا بند ہو گیا چپٹر کلوز ہو گیا مت اٹھاؤ لیکن جب تک آپ اپنے آپ سے اور اس دنیا سے اپنا پورا سچ ایڈمیٹ نہیں کرو گے تب تک آپ اس سے کبھی ہیل نہیں ہو سکتے یہ میرا ماننا ہے مہلائیں اس لیے اپنے بچوں کو بھی مطلب چپ کرا دیتی ہیں لڑکی بتاتی بھی ہے کہ ایسا ہوا چپ کرا دیتی ہیں کیونکہ پتا ہے کہ اگر فادر ہی جیل میں چلے گئے تو ہم گھر کیسے چلے گا تو یہ ساری کنسرن ہیں جس کے لئے مجھے لگتا ہے سرکار کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور سکول میں ایک بہت ماسکل پہ اوہرنس لانے کی ضرورت ہے اور کاؤنسلرز ایک بہت بڑے تبکے میں اپوائنٹ ہونے کی ضرورت ہے are you able to trust men yes of course why not why not my best friends some of them are men and why not not even once میں کبھی ایسے feel نہیں کرتی کہ میں کسی آدمی کو یا عورت کو trust نہیں کر پاتی اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جب آپ کے ساتھ child sexual abuse ہوتا ہے تو over the years ایسا نہیں ہوتا کہ وہ problem ختم ہو گئی وہ آدمی چلا گئے آپ کی زندگی سے تو ساری زندگی بالکل گولڈن ہو جاتی ایسا نہیں ہوتا کیونکہ آپ اتنے ویلنربل ہوتے ہو کہ آپ بہت بار لائف میں ایکسپلوائٹ ہوتے ہو تو کافی لوگوں نے میرے ساتھ بہت گلت کیا زندگی میں لیکن میں ان کو بھی معاف کر چکی ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے آج میرے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اب ہی میرے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور میں اس کو اپنے اندر ایک نیگٹیو ایک بیٹر فیلنگ رکھ کر ویسٹ نہیں کرنا چاہتی امید ہے کہ جو لوگ ابھی آپ کو دیکھ سن رہے ہیں خاص طور پر جو لڑکیاں جو عورتیں کہ اس سے نکلنے کا ذریعہ ہے اور ہیلنگ کا ایک پروسس ہے اس پر بات کرنا بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لئے تینکیو بہت شکریہ